اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے جس طرح اس سے پہلے ویڈیو کے اندر آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی تلاوت کے حوالے سے ویڈیو لے کے آؤں گا اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس رکوع کو پڑھیں گے بقاعدہ میں آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا اس حوالے سے کہ ہم کس طرح اپنے اس تلاوت کو جو یہ رکوع میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کس طرح اس کو انپروف کریں اور کس طرح ہم اس پر مشک کر کے اپنے آواز کو بہتر کر سکتے ہیں چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا تو بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی لمبی بات کے میں اپنی اصل مقصد کی طرف آتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے ابتدا کیس طرح کرنی ہے تو توجہ کیجئے ذرا دروش شریف بھی پڑھ لیجئے سب سے پہلے ہم ذرا دھیمہ رکھ کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق یہ میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اور جو میرا ذاتی جو میں کرتا ہوں جس چیز کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں میں قاری عبدالباصد محمد عبدالسامت کو سنتا ہوں کیونکہ ان کے پڑھنے کے اندر ایک عجیب اللہ نے چاشری رکھی اور بہت ہی اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا تو آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑے جو پڑھ کے گئے ہیں ان جیسا کوئی نہیں پڑھ سکتا اور انہی حضرات کو سنا جائے شیخ عبدالباصد ہے شیخ محمد صدق المنشاوی ہے شیخ مصطفی اسماعیل ہے ان حضرات کو آپ سنیں اور کوشش کریں کہ ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے ان کی شروع شروعین کی کوپی کی جائے پھر بعد میں یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ پھر خود راہ ہموار فرما دیتے ہیں اور بندہ پھر بغیر کسی تکلف کے بھی بندہ پھر یہ پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ کوشش کریں گے تو بہت فضل ہوگا تو سنیے پہلے درہ نیچے رکھ کے مضبوط اور جاندار آباز میں ہم نے پڑھنا ان المتقین في جنات ونہر شکریہ ان المتقین في جنات ونہر ان المتقین في جنات ونہر في مقاعد صدق ان المتقین ان المتقین اند having اب اتنا ہم نے پڑھ لیا اب تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا اس کو اٹھائیں گے درہ ترنم پیدا کریں گے فی مقعد صدق عند مليک مقتدر فی مقعد صدق عند مليک مقتدر اب بسم اللہ ساتھ ملائیں گے اور پہلی ایک یا دو آیتیں ہم اس کے ساتھ ملائیں گے یہ آہستہ آہستہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ درجہ با درجہ ہم اوپر کی جانے پہ جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن جتنا شروع میں سانس ہو اتنا پڑھنے کی کوشش کی جائیں پھر جیسے جیسے ایک آیتیں پہلے بندہ پڑھ سکتا ہے پھر دو بھی پڑھ سکتا ہے تین بھی پڑھ سکتا ہے چار پانچ چھے آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے درجہ با درجہ درجہ با درجہ درجہ با درجہ ہم جو ہے وہ اپنی آیات کو بڑھاتے چلے گئے ابھی اسی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے ہم نے دو آیتیں پڑھیں پھر جو ہے پھر ایک آیت بڑھائی اسی طرح ہمیں کوشش کرنی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ساری اس حوالے سے ساری بات کہ کس طرح ہم نے اپنے سانس کو بھی مکمل کرنا ہے اور وقف کس طرح کرنا ہے اب ذرا کوشش آپ ذرا غور سے سماعت فرماتے جائیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ اور جو ماں ہے رحمان کا اس میں دیکھیں آپ ذرا کہ کیسا خوبصورت کمبینیشن ہے اور کیا ہی حضرت شیخ عبدالباسد رحمہ اللہ وہ ایسے ہی کرتے تھے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ ان کے ان کے جیسے پڑھنے کی اب ہم نے ان کو سنا ہے اور شروع میں ان کے جیسے پریکٹس کی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن ہیں ان کو سنا ہے پھر یہ ہے کہ بندہ جب خود پڑھنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ فضل فرماتے ہیں پھر بندے کے اپنی ایک آواز بن جاتی ہے اور وہ خود جب پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے بندے کا اپنا ایک گلہ خود تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے ناک کی طرف سے آپ سانس بھریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علم القرآن قلق الانسان علمہ البیان غور سے سماعت فرمائے ایک مرتبہ پھر میں کوشش کرتا ہوں ایسے پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قلق الانسان انسان علمہ البیان انسان علمہ البیان بیان 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 پھر میں کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بیان انسان علمہ البیان بیان کہ میرے پاس الفاظ نہیں بس میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح میرے کسی بھائی کو میری بات سمجھ میں آ جائیں اب ہم پیچھے جائیں گے ابھی تک ہم یہ بالکل دھیمے انداز میں گلے سے کوئی ہم نے بھی اونچا نہیں پڑا اب ہم دوسرے درجے کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا ہم جواب یعنی جواب کی طرف جائیں گے یعنی تھوڑا سا آواز کو بلند کریں گے پھر اس کے بعد ایک اور بلندی ہے اس کو جواب الجواب کہتے ہیں ہم تھوڑا اور انچے یعنی آواز کے درجے کی طرف جائیں گے ان المتقین في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليک مقتدر کیاں ہو گیا ایک دفعہ پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آگے پیچھے ہو جاتا ہے میرا انداز لیکن کوشش کروں گا کس طرح پڑھنے کی ان المتقین انہ پر جو گنہ ہے اس میں آپ ذرا غور کریں اور متقین کے بعد جو متقین کے اندر جا ہے اس پر غور کریں ان المتقین في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليک مقتدر مقتدر اب ہم تھوڑا اور بلندی کی طرف جائیں گے فی مقعد صدق عند مليک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن نمیقی ملہ ایسا یا نمیقی اگر اور بسم ایسا انسان اللہ نمیقی اس میں آپ نے ضرور اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کا وقف خوبصورت انداز سے بیٹھ گیا ہے اور ہر ہر لفظ کو آپ نے یہ تصور کرنا کہ میں اپنے اللہ کو یہ سنا رہا ہوں اور جان لگائیں اپنی اس کو پر انشاءاللہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ابھی اسی ابھی آپ نے ایک انداز سماعت فرمایا اب میں اسی پر ایک اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بس اس میں ذرا ترمیم کرنی ہوتی ہے اکابر قرآن کو سنیں اور وہاں سے موتی لیں وہاں سے ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملنے والے آپ کو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں بتلا سکتا ہوں ہم بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں بس اللہ کا فضل ہو گیا ہم جیسے اس حقیر پر کہ اللہ نے یہ فضل فرما دیا میری یہ تمنا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے ہر بھائی کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے بس میری یہ خواہش ہے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے یہی باتیں اگر کسی تک پہنچ گئی اور اس کا بھلا ہو گیا تو کل خیامت کے دن انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے ہم سب پر ایک تفاہ پھر پڑھتا ہوں فی مقعد صدق نعد ملیک ٹھیک ہو گیا تھی شروع سے ہم بلکل ایک بلکل جس طرح آپ کہیں نا کہ ہم بلکل سیدھا پڑھ کے لائے ملیک پہ نیچے گئے ایک خوبصورتی ہے یہ تو اس کو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا پھر اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو قبول فرمائے اور اچھا قرآن پڑھنے والا بنائے اللہ میرے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے ٹھیک ہی مقعد صدق نعد ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان الحمدللہ الحمدللہ یا رحمان اللہ شکر ایک اور بات یاد رکھئے گا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو درو شریف کی کسرت کریں آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں اور وہ ایک بڑی پیاری بات ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم جس وقت مشک کرتے تھے پڑھتے تھے تو ہمیں فرمایا کرتے تھے وہ کہ آپ جب بھی پانی پیئیں درو شریف پڑھ کے پانی پیئیں اور چلتے پھرتے درو شریف پڑھیں یہ درو شریف کی بڑی براکات ہوتی ہے ہمارے بیج کے جتنے بھی لڑکے تھے الحمدللہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پڑھتے تھے درو شریف درو شریف جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آیت مبارکہ مکمل کرو اور دیکھو کہ جیسا بھی پڑھا گیا ہر مرتبہ شکر ادا کرو الحمدللہ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس طرح پڑھنے کی تفریق عطا کرنا کیونکہ اس میں ایک راز ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اگر شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا تو وہ یہ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اور بڑھوتری ہوتی ہے تو ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں ہم پر بہا دی ہیں ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن اس ٹوٹی ہوئی زبان کے ساتھ ہم کمزور ہیں اللہ پھر بھی آپ کو شکر ادا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ میں پھر پڑھتا ہوں اپنے بھائیوں کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ملیک پھر ہم نیچے گئے ہیں پھر بسم اللہ کے اندر ایک بڑی تھی یعنی محنت کر کے بندہ جب کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کے اوپر رحمان کی ماں اور رحیم کی می اوپر بھی ایک خوبصورت ترنم ہے اور علمہ البیان کا وقف آپ دیکھئے تو ایک دفعہ پھر میں کوشش کرتا ہوں اللہ پڑھوائیں گے انشاءاللہ ضرور وہ بڑے کریم ہے ذرا آپ غور سے سنیئے عندہ کے بعد جو ملیک آ رہا ہے اس ملیک پہ تھوڑ نیچے جانا ہے خوبصورت انداز نیچے کی طرح جا کے قرآن کی خوبصورتی اعجاز ہے یہ قرآن نیچے جائیں تھوڑا سا پھر اوپر اٹھائیں آواز کو فی مقاعد صدق عند ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم من رحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الحمدللہ اور پڑھنے کے بعد یہ مشک کرنی ہے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیے اور مشک کا جو بہترین وقت ہے جو ہم نے آج پندرہ سال ہو گیا سترہ سال الحمدللہ میں کرتا ہوں مشک اللہ کے بڑا فضل ہے یہ کرم ہے کہ اسی نے یہ کرنے کی توفیق دی ہے تو ہمارے جو اساتذہ تھے اور میرے والے صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہیں الحمدللہ اور وہ وفات پا گئے ہیں آج دو سال ہو گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے تو انہوں نے یہ ہم پر محنت کی اور ہمیں بتلایا صبح صبح جو ہے نا فجر سے پہلے ہم اٹھ کے فجر سے پہلے اٹھ کے ازان سے بھی پہلے اٹھ کے ہم یہ قرآن کریم کی مشک کیا کرتے تھے اور یہ صبح وہ خالی پیٹ جتنی مشک کی جائے گی اس کا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے تو خالی پیٹ اس کی جو ہے وہ مشک کی جائے بار بار اس کو پڑھا جائے جو بھی پڑھنا جاتا ہے گلے کے لیے سوائے مشک کے اور پڑھنے کے اور کوئی اس کا علاہ نہیں ہے دوائیاں کچھ نہیں کرتی ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں پتنی کو دوائی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے مشک ہے اس کے لیے گلے یہ گلے کے ایک وردش جب آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے عجر اور سواب بھی ملے گا اور پھر اللہ فضل فرمائیں گے اللہ خود اس گلے کو بنائیں گے ہمارے کو تو صبح اٹھ کے ضرور سب سے پہلے اس کی مشک کی جائے بار بار اس کو پڑھا جائے بار بار پڑھا جائے ہمیں تو یاد ہے کہ صرف یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں یہ فی مقادی صدق جندہ ملیک سے اللہ مول بیان تک ہم ایک ایک مجلس میں اس کو پتہ نہیں غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ساٹھ ساٹھ مرتبہ ستر ستر مرتبہ بھی پڑھا ہے ہم نے تو اس کو تو جتنی پریکٹس کی جائے گی پھر بعد میں اللہ اس کا نمو البدل بندے کو عطا فرماتے گی اور کوشش کی جائے کہ جس طرح ہم کسی چیز کے چیزیں یاد کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے تو اس طرح ان آوازوں کی پوائنٹس کو بھی یاد کیا جائے کہ ہم نے یہاں یوں کرنا یہاں یوں کرنا اور یہاں یوں کرنا اگر آپ کو سو مرتبہ وہ آیت پڑھنی پڑھے تو سو مرتبہ بیسے ہی آئے ایک دفعہ پھر ذرا غور سکرئے گا بھی مقعد صدق عند مليک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الحمدللہ تو اسی طرح آپ اس کو اس طریقوں کو فالو کرتے رہیے انشاءاللہ میں اپنے اپنے محترم بھائیوں کے لیے اس طرح کی چند اور باتیں آپ کے لیے میں لے کے آتا رہوں گا میرے وہ خصوصی طور پر وہ میرے دوست احباب جو حافظ بن چکے ہیں اور ان کے مجھے فون بھی آئے وہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی مجھے آوازیں ریکارڈ کر کے بھی بھیجیں کہ آکاری صاحب یعنی کاری تو بڑے حضرات ہیں میں تو ان کا ساتھی ہوں بھائیوں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ ہماری آواز کو سنیے اور اسے ہم کیسا پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ محنت کرتے رہے ہیں وہ میرے بھائی جو ملبر سب کر رہے ہیں وہ محنت کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ضرور فضل فرمائیں گے اللہ رب العزت اور پھر میں چھوٹی سی اور ایک مثال آپ کے سامنے رز کرتا ہوں کہ پھر یہ مختلف لہجات کے اندر پڑھا جاتا ہے قرآن کری بس لہجات اللہ جس کو دے 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 یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے چند اور جو ہے نا وہ انداز اور جن کو لہجہ کہا جاتا ہے اس طرح تھوڑی پڑھنے کی کوشش کروں گا مثلا ایک چھوٹا سمیں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھلا دیتا ہوں پھر میں آپ سے یہ بتلاؤں گا آپ کو بقیدہ کہ آپ اقتلاوت کرنے والے جو صاحب ہیں جو قاری ہے اگر میرا بھائی حافظ ہے تو پہلے اس رکو کا ترجمہ پڑھیں اور پھر ڈوب کر پڑھیں کہ اللہ یہاں فرما کیا رہے ہیں سورہ وہ اکثر آپ نے حضرات کو سنو گا قرآن کلام وَقَالُ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْجِبَالُ وَنَا دَانُوحُنِ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِنِي يَا بُنَيَّرْكَمْمَعْنَ وَلَا تَكُمْ مَعَلْكَافِرِينَ اب یہ ایک واقعہ ہے سارا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْجِبَالُ وَنَا دَانُوحُنِ ابْنَهُ کہ وہ کشتی تھی اور کشتی بنائی گئی سارا واقعہ ذرا پڑے تفسیر کے اندر ترجمہ آپ پڑھیں اور پھر وہ آسمان سے بھی بارش ہے پانی اُبل رہا ہے نکل رہا ہے زمین سے بھی پانی نکل ہم طرح پانی ہی پانی ہے اور وہ پر کشتی چل رہی ہے نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ لوگوں کو لے لیا ہے اکٹھا کر لیا ہے کشتی کے اندر بیٹا نہیں آیا بیٹا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں جو ہے پہاڑ آج مجھے بچا لے گا حضرت انہوں سلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ وہ کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھوں گا فرمایا کہ آج تجھے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اس طرح ڈوب کے پڑھا جائے جب بندہ ڈوب کے پڑھے گا پھر دیکھئے کہ کیسے کیسے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں راستے تو ان کو چاہیے کہ رکوب پہلے منتخب کریں سیلیکٹ کریں اس کا ترجمہ پڑھا جائے دیکھا جائے کہ اللہ ہم سے فرما کیا رہے ہیں میں تھوڑا سا پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ جب ترجمہ آ رہا ہونا تو بندہ ڈوب کے پڑھتا تو خود بخود پھر انداز بھی بن جاتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں وَہِیَ تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ کَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَا بُنَا يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَقُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ ایک خود سمجھ میں آرہا ہے کہ یار اتنی عجیب بات چل رہی ہے اتنی عجیب بات چل رہی ہے تو خود بندہ پھر ڈوب کے پڑھتا ہے ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں وَهِيَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجِنْكَ الْجِبَالِ وَنَا دَا نُوحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَا دُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا ہمارے ساتھ آلے ہو ہیں ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو لے ہو اس کچھتی دی یا دُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا یا دُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا یا دُنَي يَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَلْكَافِرِينَ اس طرح انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے مختلف جو ہے وہ رکوع آپ کے سامنے اپنے الحفاظ کے سامنے رکھتا رہا کہ آپ اس رقوع کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں کس طرح یاد کر سکتے ہیں تو بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا تو یہ میں نے ذاتی طور پر یہ خصوصی طور پر یہ چینل آپ کے لئے بنایا ہے اور میں یہ کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ کہ دل جمعی کے ساتھ اپنا اس پر وقت لگا سکوں آج جو چند باتیں ہو جائیں جو باتیں میں کر دوں انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ میرے لئے صدقہ جاریہ بھی رہیں گی اور اللہ ان کی برکہ سے مجھ پر فضل بھی فرمائے اللہ میرا آپ کا سب کا خاتم ایمان پر فرمائے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں بھئی ہمارے لئے بھی ویڈیو بہت مفید تھی تو بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر یہ آپ کو لگے کہ ہمارے کسی دوسرے بھائی کے لئے بھی مناسب اور مفید ہوگی تو بس آپ اس تک پہنچا دیجئے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کے لئے اس طرح کی مفید جو ہے وہ ویڈیو لے کے آؤں اللہ کرے یہ میری کابش جو ہے یہ قبول ہو جائے جتنا مجھے آتا ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں کسی دوسرے تک پہن جائے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کے جان میں مال میں اللہ برکتہ تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ